بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لوگ مجھے بابو انجینئر کے نام سے جانتے ہیں آپ کو کمپنی سکاہ ہے کنسٹرکشن میں خوش آمدید کہتے ہیں سمجھدار لوگ اپنے گھروں میں کیوٹی وال کیوں بناتے ہیں کیوٹی وال کا کیا فائدہ ہے اور اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے کیوٹی وال کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھر کو ساؤنٹ پروف کرتی ہے اس کے علاوہ گھر کے اندر جو ڈیمپنس ہے اس کو آنے سے روکتی ہے اس کے علاوہ گھر کے اندر ہیٹ پروف یہ کرتی ہے یہ تین چار اس کے فائدے ہیں جس کی وجہ سے کیوٹی وال جو ہے وہ گھروں کے اندر لوگ زیادہ تر بناتے ہیں کیوٹی وال ہوتی کیا ہے کیوٹی وال دو دیواریں ہوتی ہیں ایک آؤٹسائیڈ اور ایک انسائیڈ باہر والی دیوار جو ہوتی ہے اس کی تھکنس تھوڑی کام ہوتی ہے جبکہ اندر والی جو دیوار ہوتی ہے اس کی تکنس زیادہ ہوتی ہے اس کے درمیان میں ایک کیوٹی رکھی جاتی ہے کیوٹی کا جو سائز ہوتا ہے وہ پچاس ایم ایم سے لے کے نائنٹی ایم ایم تک ہوتا ہے باہر والی جو دیوار ہے اس کو بولتے ہیں آوٹر لیف اندر والی دیوار ہے اس کو بولتے ہیں انر لیف اب بات کرتے ہیں اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے کیوٹی وال کو جب کنسٹرک کیا جاتا ہے تو اندر والی دیوار کا جو تھکنس ہے وہ ڈبل ہوتی ہے باہر والی کی تھکنس سے اور اس کو میٹل ٹائز کی ذریعے اپس میں ایک دوسری کے ساتھ کونٹیکٹ میں رکھا جاتا ہے یعنی کونٹیکٹ کیا جاتا ہے میٹل ٹائز کا جو پیرلل فاصلہ ہے یعنی ایک میٹل ٹائز کو دوسری میٹل ٹائز سے تقریباً 900 mm کے فاصلے پر رکھا جاتا ہے جبکہ نیچے سے اوپر ورٹیکل ڈسٹنس جو اس کا ہوتا ہے وہ تقریباً 400 mm ہوتا ہے اس کا ٹائی کا اور اس کو جب تیار کیا جا رہا ہوتا ہے تو ایک چیز کا خاص کیا رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے درمیان جو کیوٹی ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں اس میں ذرا سا بھی کوئی ایشو نہیں رہنا چاہیے کوئی ویسٹ میٹیریل اس میں نہیں گرنا چاہیے آپ کی جو کیوٹی وال ہے وہ پروپر جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا وہ ورک میں رہے گی اس کے علاوہ ابھی موڈرن دور کے اندر کیوٹی وال کے اندر ڈیفرنٹ مٹیریل بھرے جاتے ہیں جیسے کہ ہول جو ہے وہ اس کے اندر بھر دی جاتی ہے اس کے علاوہ پولی یوریتھین فارم اس کے اندر بھر دی جاتا ہے پولی یوریتھین بیڈز کو اس کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے جس سے اس کی انسولیشن جو ہے وہ مزید اور بہت بہتر ہو جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے اپنا بہت بہت خیار رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی